السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گلے ٹیسو ہماریاں اور ایران اور افغانستان تین ملکوں میں تو اس کو گلے ٹیسو بولا جاتا ہے واقعی انڈیا میں ڈھاک کہتے ہیں ڈھاکے میں پلاس اور باقی ڈھاکے کے علاوہ جتنا بھی علاقہ ہے ان کا بوری شال کا اور سلحت کا دیگر کھلنا کا تو وہاں پہ اس کو پلاس بولا جاتا ہے ہماریاں ہائی مغمہ میں بیس ہو جاتی کہ ڈھاک اور ہوتا ہے گلے ٹیسو ہوتا ہے ہے بڑی قیمتی چیز یعنی کہ ایک ہزار جڑی بوٹیوں کا آپ نے علم حاصل کیا دھندے کی نیت سے دھندے کرنی کی نیت سے اگر آپ نے ایک ہزار جڑی بوٹیوں کا علم حاصل کیا تو اس اکیلے پر یہ ایک کا علم اس کا ایک کا علم ڈھاک پلاس کا اور انگریز میں اور امریکن میں اس کو جنگل فلیم کہتے ہیں اس کی شکل ایسی ہے جیسے جنگل میں آگ لگی ہوئی لیکن میں پھر بھی اس سے جنگل میں آگ لگا دوں گا آپ کے غور سے سنیے گا غور سے سمجھئے گا یہ ایک ویڈیو آپ کو کروڑ پتی بنا سکتی بڑی مندار اسے جھوٹے ڈرامے نہیں کرتا جو بولتا ہوں سج بولتا ہوں ٹھیک ہے گلٹے ہماریاں صرف اتنا سمجھا جاتا ہے کہ کہیں پہ درد ہے تو جناب علی انہ جیا مارا جیا پکا کے او بال کے اس کی ٹکور کر لو تو درد ختم ہو جاتا ہے مانتے ہیں ایکسپٹڈ یہ بات ہے اس میں یہ فائدہ ہے یہ درد کو سوجن کو سوزش کو ٹکور کرنے سے ختم کرتا ہے آپ کی ایمار جیسی نمٹاتا ہے لیکن بھائی کچھ اور بھی تو کرتا ہے تو حلال کے کمانے کے طریقے سن لو جس کو آپ گلٹے سو کہتے ہیں حلال کے جب کمانے نا تو یہ گھر میں لانا پڑے گا آپ کو اکانا پڑے گا تو گلٹے سو میں ایک تو یہ کہ آپ نے اس کے کچھ پتے لیے اور او بال کے جناب علی آپ نے اس میں کپڑے کا کارٹن کا گولہ بنا کے ٹکور کیا دبوئی جائے ٹکور کی جائے دبوئی جائے ٹکور کی جائے تو وہ آپ کے گھٹنے کا کونی کا جوڑ کا جوائنڈ کا سروائیکل کا سپنڈولاوسس کا شیعتیکہ کا ہپ جوائنڈ کا آتھرائٹس کا عجیب بات آتھرائٹس کا مزاج اور ہے سپنڈولاوسس کا اور ہے شیعتیکہ کا اور ہے سروائیکل کا مزاج اور ہے لیکن کمان یہ کہ درست سارے جارے ہیں ہے نا اللہ کا جوبہ سب کے مزاج الگ چھے مزاج کے یہ درد ہیں اور یہ ایک ایک لوٹی ننی سی جان اور چھے کے چھے مزاج کو فائٹ کر کے نمٹا دیتی ہے پنساری سے بھی مل جاتا ہے اور اچھی شناخت ہو جائے تو نرسری والے سے بھی لے لیجئے گا اور اچھے تعلقات ہو جائے تو گھر میں اگاہ لیجئے گا یہ تو جنرلشی بات ہوگا جو پوری دنیا میں سب کو پتا ہے کہ گلٹے سو کا ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوسری بات یہ کچھ افراد کو چاہیے ہوتا ہے کہ جناب علی حازمہ بہت اچھا ہو جائے تو محض اس کا آپ نے پاورڈر پیس کے رکھا ہے اور ایک ایک چھٹکی ہر کھانے کے بعد لیتے ہیں بڑی چھٹکی تو اسے حازمہ بھوک بھوک کا لگنا غزہ کا لگنا اچھا ہو جاتا ہے اس مقدار کے لیے پاورڈر فارم میں لینے کے لیے پھر آپ کو پنساری سے رابطہ کرنا پڑے گا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو زخمی کیفیت ہوتی ہے وہ داخلن ہو وہ خارجن ہو زخمی کیفیت زخم زخم آپ کو پتہ ہے کہ زخم کو زیادہ دیر لے لے تو پھر وہ انفیکشن لیول پر آ جائے تو زخم پک جائے خون جب پکتا ہے تو کیا ہوتا ہے سفید ہوتا ہے پھر اور پکتا ہے تو پیلا ہوتا ہے پھر خون جو ہے پی پہ تبدیل ہو گیا اور پیپ میں تبدیل ہو کے جب وہ تھنڈا ہونے پر آیا تو دوبارہ خون نہیں بنتا اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ کینسر کہتے ہو تو اس پروسیجر کے یونٹ میں بھی اس کا جوشاندہ آپ کو فیدہ پہنچاتا ہے جوشاندہ بھی فیدہ پہنچاتا ہے ایک چاہ کے چمچ پاورڈر اوبال کے پی لیا یا پھر ایک گرام والا کیپسل نیم گرم پانی سے لے رہی ہے یا اوبال کے پی لیا دوسری بات زخموں پر چھڑکنے سے بھی فیدہ دیتا ہے اور اس کا پاورڈر آپ کے پاس ہے آپ نے باواسیری مسوں پر اس کے پاورڈر کو چھڑک لیا باثروم میں رکھ لیا انہا وڈہ ڈبا جب بھی باثروم سے فہاری کو تھوڑا سا پاورڈر لیا لگا لیا ٹوئی ٹوئی کر کے باثروم علی جگہ پہ اب وہ باثروم علی جگہ پہ تین میں سے کوئی بھی مرض ہو عجیب دوا ہے کہ وہ تینوں کوئی فیدہ دیری ہوتی ہے علاج اپنی جگہ جو آپ کریں گے مگر اس سے کیا ہوتا ہے علاج ذرا تیز ہو جاتا ہے سپر فاس پہ سپر موڈ پہ سپورٹ موڈ میں چلا جاتا ہے بواسیر تھی یا پولیپس باہر آرہا ہے فیشر تھا یا جناب پیچھے پیپ کی ٹیوب آرہی ہے فسٹولہ تھا عجیب بات یہ ہے کہ تینوں کے مزاج میں زمین اسمان کا فرق ہے مگر تینوں کا آپ کسی بھی میتھرڈ آف شیفہ سے علاج کر رہے ہیں تو اس کے پورٹر کو لگانے سے فیدہ جلی ہوتا ہے آخری بات جس میں آپ نے کروڑ روپے کمانے ہیں وہ کیا کرنا ہے جس کی جو جھڑ ہے نا جھڑ زمین سوپر سے کارٹ کے پھیکا اندر سے جھڑ نکالی جھڑ کو کچل کے پانی نکالی جاؤ شیشوں میں بھری جاؤ ڈروپر میں بھری جاؤ قوم کو دی جاؤ قوم کو بولو کہ بھائی یہ پانی ہے یہ جھڑ کا پانی ہے اور آپ اپنی زبان میں کوئی بھی پیارا سا خوبصورت سا نام رکھ لیں اس کا ہے تو وہ بولو بھائی صبح شام رات تین ٹائم اس کے چار پانچ کترے عضو پہ لگانے ہیں یقین کریں عضو میں زندگی آنی شروع ہو جاتی ہے ہم اپنے ایک ٹیزٹ کا تلہ بناتے اس میں بھی ملاتے ٹھیک ہے نا کھانے کا ایک خوردن اندرینی زخموں کو رپیر کرنے کی دوائے ڈی ڈی ڈیو بناتے اس میں بھی ملاتے ٹھیک ہے اسی طرح آنکھوں کا ڈروپر بناتے اے تھری کا کالا موتیاو سفید موتیاو اس کو ختم کر دیتا ہے تو وہاں بھی اس کی جڑ کا پانی سمال ہوتا ہے قوم کو دے دیں قوم کو بول بھائی صبح شاملات لگاؤ تین دن کے بعد عضو میں زندگی پیدا آنی شروع ہو جائے گی عضو میں زندہ ایسا ہوگا کہ نوے سال کے بابا جی بھی شادی کرنے مانگیں گے اور ان کی شادی ہوگی اور وہ بھی دعائیں دیں گے ان کی بیگم بھی دیں گی پچی ایسی سالہ خاتون ٹھیک ہے کب دیں گی جب آپ اس کو بنا کے بیچ ہوگے مطمئن نہیں ہوتا کوئی وہ کہتا نہیں آرہے کہ وہ تلور دے دیتے دو وہ تلور دے دے تو آپ کا زندہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے وہ گلٹ اسو درت کو کاٹتا ہے وہ تو سو سال سے سیکھ رہے ہو تو یہ کب آئیں گے جب اس کی جڑ آپ کے قابوم آئے گی جڑ بتا دی بھائی ایک دفعہ پہلے پن ساری سے لے کے تھوڑے یوزیج میں لیا ہو پھر نرسری سے لیا ہو پھر نرسری سے لا کے اپنے گھر میں اس کی کاشکاری کر لو پھر اس کی جڑ کوچلی جاؤ اس کا پانی ڈراؤپر میں بھری جاؤ فریج میں رکھی جاؤ قوم کو دی جاؤ اور قوم کو بولو بھائی تین چار کتر صبح دھپیش شام اس کے لگائے جاؤ تین دن میں معاملات زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے بندہ دعائیں دے گا اکثر گھروں میں تو اس رائفل کی کمزوری کی وجہ سے طلاق ہونے والی ہوتی ہے کسی گھر میں طلاق ہونے سے بچ جائے آپ کی وجہ سے اللہ آپ سے ایک نیک کام بھی لے رہا ہے حلال کے پیسے بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ کسی کے گھر بھی ٹوٹنے سے بچ رہا ہے تو سوچو کتنا بڑا کام کر جاؤ گے جب اس جڑ پر عبور حاصل کر لوگے تو ٹھیک ہے جی آپ کا کام ہو جائے گا دعا میاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ